اشاک ایک نظم ہے جہاں آرہ سید تمہیں رائے رکھنے کا حق ہے تم ایک خوبصورت سمجھدار اور باہیہ طالبہ ہو تمہیں یہ گھماں ہے یا شاید یقین ہے یا تم نے کسی سے سنا ہے کہ ہم ان ہواوں کے روح کے مخالف اگر چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے کوئی مال و دولت یا شہرت یا عادت یا کوئی عبادت یا سرسبز جنت نہیں جانے من ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یہاں مال و دولت یا عہدہ یا شہرت یا عادت عبادت یا جنت کی حسرت کے مارے مسافر اگر آ بھی جائیں نہیں چل سکیں گے یہ منڈی نہیں ہے یہ اشاک ہے ان میں کوئی بھی کاتل یا ڈاکو یا راشی یا بنیا یا بھڑوا یا رنڈی نہیں ہے یہ وہ سخت جان حق طلب زوف شاں سر بکف دل تپاں کاروان جن پہ ارضی خداوں کی لوہ مقدس کے انکار کا ایک الزام ہے اور ہمیشہ سے ہے فائدے کی غلازت نہیں چاٹتے اپنی نسلوں کے پاؤں نہیں کارتے یہ بکاؤں نہیں ہیں جہاں آرہ سید ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں بہت بے ریاہ ہیں یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ صوفیاء ہیں یہ بھیڑوں کے ریور میں ہوتے تو ہیں پر یہ ان سے جدا ہیں خدا ان کے نقشے قدم دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے اگر میں خدا ہوں تو یہ لوگ کیا ہیں جہاں آرہ سید تم ایک خوبصورت سمجھدار اور باہیہ طالبہ ہو تمہیں رائے رکھنے کا حق ہے